اسلام علیکم دوستو میں ہوں خرشیت خان اردو عدب سے اور آپ دیکھ رہے ہیں خرشیت خان کا اردو عدب چینل اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقتی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ایک بار پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے دوستو آج بھی میں آپ کو تفصیل سے سوالات بتاؤں گا جو پہلے میں نے آپ کو تین سوالات دیئے تھے اس کے جوابات بھی ہمارے دوستوں نے دیئے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کا بھی تیہ دل سے شکر گزار ہوں جو جواب نہیں دیئے ہیں اور ویڈیو کو دیکھا ہے انہوں نے سب سے پہلا سوال یعنی اٹیسمہ سوال ہے ایک لڑکا کس کی نظم ہے فیض کی ہے جوش ملی آبادی کی ہے اخترالیمان کی ہے یا مصفی کی ہے تو آپ کو معلوم ہوا اخترالیمان کی یہ ایک لڑکا بہت مشہور نظم ہے پرانی فصیل اور بھٹکی ہوئی روحیں بھی اخترالیمان کی نظمیں ہیں یاد رکھئے گا فیض کی نظم ہے تنہائی اور ملاقات بہت مشہور نظمیں ہیں اور جوش ملی آبادی کی ہے بدلی کا چاند اور شکست زندہ کا خواب نیا قانون کس کا افسانہ ہے بہت مشہور افسانہ ہے نیا قانون کس کا افسانہ ہے سعادت حسن منٹو علیہ السحمد گدی یا احمد علی یا پریم چند تو کس کا افسانہ ہے تو یاد رکھئے سعادت حسن منٹو کا یہ لکھا ہوا افسانہ ہے اور اس کا مرکزی کردار جو ہے وہ منگو کوچوان ہے اس کا موضوع ہے انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانا اگلا سوال ہے کرشن چندر کا تعلق کس تحریک یا رجوان سے تھا سرسیت تحریک سے تھا ترقی پسند تحریک سے تھا جدیدی سے تھا یا ماباد جدیدی سے تھا تو صحیح جواب ہے آپ کا دوستو ترقی پسند تحریک سے تھا ترقی پسند تحریک کے بانی ہیں سجاد زہیر اور سرسیت تحریک کے بانی ہیں سرسیت احمد خان اس کو علیگڑ تحریک بھی کہتے ہیں اور سرسیت تحریک بھی کہتے ہیں دونوں نام ہیں اس کے اردو کی افتداء کے بارے میں کس کے خیالات مستند مانے جا سکتے ہیں یہ سوال ہے اور جواب آپ کے سامنے ہیں سرسیت سنیتی کمار چٹر جی مسعود حسن خان یا جمیل جالبی تو صحیح جواب جو ہے مسعود حسن خان کا ہے ان کے مستند انہوں نے جو قول کیا ہے کہ اردو دلی اور اس کے نوائی علاقے سے نکلی جانی کہ آسواز کے علاقے سے نکلی اور سرسیت نے کہا ہے کہ اردو دلی سے پیدا ہوئی اردو کا برج بھاشا سے رشتہ کس نے جوڑا مولانا محمد حسن آزاد نے نصیر الدین حاشمی نے یا محمود شیرانی نے جوڑا ہے تو آپ کو یاد ہوگا محمد حسن آزاد کا یہ قول ہے محمد حسن آزاد نے آب حیات میں یہ بات کہی آب حیات محمد حسن آزاد کی کتاب ہے اور دوستو گیان چن جین کی ہے آم لسانیات کے نام سے ان کی کتاب شائع ہوئی ہے نصیر الدین حاشمی کی کتاب ہے دکن میں اردو اور ان کا قول ہے اردو دکن میں پیدا ہوئی محمود شیرانی کی کتاب ہے پنجاب میں اردو اور اسی کتاب میں یہ قول دیا ہے کہ اردو پنجاب شن لکھ لی فورڈ ویلیم کالج کا قیام کہاں عمل میں آیا لکھنہو کلکتہ دلی پٹنا تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کلکتہ میں عمل میں آیا اٹھارہ سو میں اور دوستو اس میں بہت بہت کتابیں تصنیف بہت کالیف کی گئی ہیں ترجمہ کیے گئے ہیں فورڈ ویلیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کونسی ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا باغو بہار ہے سب سے مشہور کتاب جس نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی ہے میرہ من کی ترجمہ کی ہوئی فارتی سے اردو میں ترجمہ کیا اور نام رکھا باغو بہار اس کے علاوہ میرہ من نے ایک کتاب اور تصنیف کی جس کا نام ہے گنج خوبی یہ دوی کتابیں ان کی مشہور ہیں گل کرس فورڈ ویلیم کالج کے صدر تھے یا پرنسپل تھے تو صحیح جواب ہے اس کا بی والا صدر شعبہ اردو یعنی ہندوستانی دپارٹمنٹ کے صدر شعبہ اردو تھے مقدمہ شیروشائری کس کی تصنیف ہے مقدمہ شیروشائری کس کی تصنیف ہے مسود حسن رزوی کی ہے حالی کی ہے سر سید احمد خان کی ہے یا شبلی نومانی کی تو یاد ہوگا خواجہ علتہ فسین حالی کی ہے اور یہ اٹھارہ سو ترانوے میں لکھی تھی حیات سعادی حالی نے لکھی تھی اٹھارہ سو چھاسی میں جو دو حصوں پر مستمیل ہے اور یادگار غالب اٹھارہ ستانوے میں دو حصوں میں لکھی تھی یہ دونوں کتابیں جو ہیں سوان حیات ہیں یا ایک غالب کی سوان حیات ہے کیونکہ غالب کے شاگرد تھے حالی حیات سعادی شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ کی شبلی کی جو کتاب ہے دوستو شیر العجم کے نام سے شائع ہوئی ہے پانچ جلدوں میں پانچ جلدوں میں ہوئی ہے جس میں چار جلدیں شبلی کی زندگی میں شائع ہوئی انیس سو چودہ میں اور چوتھی جلد شبلی کے انتقال کے بعد یعنی کہ چار سال انتقال کے بعد انیس سو اٹھارہ میں شائع ہوئی تھی پانچمی جلد مسعود حسن رزوی عدیب کی کتاب ہے ہماری شائعری ہماری شائعری کے مصنفیں آسار السنادید سر سید احمد خان کی ہے اور اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی ہے گزرگوا زمانہ امید کی خوشی ان کے بہت اچھے مضمون ہیں دبستان دلی کے نمائی شورا میں کس کا نام آتا ہے سودا کا مومن کا میر کا ناشق کا تو دوستو یاد رکھئے گا میر تقی میر کا آتا ہے حالانکہ میر تقی میر کا دبستان دلی میں بھی آتا ہے اور دبستان لکھنو میں بھی آتا ہے زیادہ تر وقت جو گزارا تھا انہوں نے دلی میں گزارا تھا اور آخری پڑاؤں میں جب دلی برباد ہو گئی تھی تو میر تقی میر بھی دلی چھوڑ کر چلے گئے تھے مومن دلی چھوڑ کر نہیں گئے تھے اور غالب بھی نہیں گئے تھے اور شاہ نصیر بھی نہیں گئے تھے دلی چھوڑ کر اس لئے ان کا شمار کس نے لکھی ہے اسباب بغاوت ہند کس نے لکھی ہے تو سرسید احمد خان نے لکھی ہے اسباب بغاوت ہند اور اس میں دوستو اس کے علاوہ تیجیب الاخلاق رسالہ جاری کیا چوبیس دسمبر اٹھارہ سو ستر کو بنارہ سے جاری کیا تھا نظیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں ان کا پہلا ناول مرات العروس ہے اور ایک انگریزی قانونی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا انڈین پینل کورٹ کا تازیرات ہند کے نام سے اور شبلی نومانی کی شیر العجم ہے اور حالی کی ہے مقدمہ شیر و شائری اور شبلی نومانی نے موازنہ بھی کیا ہے انیس کا اور دبیر کا موازنہ انیس و دبیر کے نام سے ترقی پسند تحریک کا بنیادی مقصد کیا تھا بہتر سماج کی تشکیل عامریت کی ترقی آزادی ہے نسوہ ملک کی آزادی اس کا صحیح جواب ہے بہترین سماج کی تشکیل آئیے اب ہم آپ کو ان خوش نصیبوں کے نام بتاتے ہیں جنہوں نے ہمارے پچھلی ویڈیو میں صحیح جواب دیئے ہیں سوالوں کے سب سے پہلے جواب دیا ہے امروحہ سے ترنم ناز نے دیا ہے بشرا علیم نے دیا ہے تمجید خان نے دیا ہے محمد مدسر نے اور شاداب خانے دوستو آج بھی آپ اسی دلچسپی کے ساتھ ویڈیو دیکھیں اور سوالات کے جواب دیجئے گا میں آپ کو تین سوالات آپ کو دے رہا ہوں پہلا سوال ہے اردو پنجاب سے نکلی یہ کس کا نظریہ ہے دوسرا سوال ہے فورڈ ویلیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کونسی ہے تیسرا سوال ہے مقدمہ شیر و شاعری کی سن تصنیف کیا ہے سوال ایک بار پھر سن لیجئے اردو پنجاب سے نکلی یہ کس کا نظریہ ہے دوسرا سوال ہے فورڈ ویلیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کونسی ہے اور تیسرا سوال ہے مقدمہ شیر و شاعری کی سن تصنیف کیا ہے آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ غالب کس کے لیے عدب مشہور ہیں غالب کس کے لیے عدب مشہور ہیں تو غزل کے لیے ہیں مسنوی کے لیے نہیں ہیں ربائی کے لیے نہیں ہیں اور نظم کے لیے نہیں ہیں غزل گو شاعر ہیں غالب داستان میں معفوق الفطری اناثر کا رول اہمیت کا حامل ہے یا نہیں ہے ہاں ہے یاد رکھئے گا بلکل جن پری بھوت جن کا ذکر ہوتا ہے یہ معفوق الفطرت اناثر ہیں تو یہ داستانوں میں ملتے ہیں آگ کا گریہ کس مصنف سے تعلق رکھتا ہے ناول سے رکھتا ہے تاریخ سے رکھتا ہے سوان عمری سے رکھتا ہے یا افسانہ سے رکھتا ہے تو ناول ہے یہ آگ کا دریہ دوستو ناول ہے اور یہ اس کے مصنف ہیں قرط الہن حیدر اور یہ ناول کا نام جو رکھا ہے یہ جگر مرد آبادی کے شیر سے ناول کا عنوان اغز کیا گیا ہے جگر مرد آبادی کا یہ شیر ہے یہ عشق نہیں آساں بس اتنا بتا دیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے آگ کا دریہ جگر مرد آبادی کے عنوان سے ناول کا نام رکھا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیشی لگی اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجئے گا اور دوستو میں آپ کو یہ بھی اطلاع دے دوں کہ اگر کوئی ہمارے گروپ میں پڑھنا چاہتا ہے ٹی جی ٹی کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو ہمارے وارڈس اپ پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا وارڈس اپ نمبر ہے ایٹ فور ڈبل سیون نائن سکھ فائف تھری ٹو ون تو اپنے جواب کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے اجازت دیجئے اگلے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ